دوستو آج ہمیں اس فوٹو فریم لائٹ کو رپیئر کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پاور سپلائی ہے اور اس کی پاور سپلائی جو ہمارے آر سی ڈرائیبر ہوتے ہیں اسی ٹائپ کی اس میں پاور سپلائی لگی ہوئی ہے مطلب کی جہاں پہ ہمیں دو سو بیس بولٹ ایسی انپوٹ کراتے ہیں تو یہاں پہ آؤٹ پوٹ میں ہمیں دو سو بیس بولٹ ڈی سی آؤٹ پوٹ میں ملتا ہے اور یہاں پہ جو بیس بولٹ لگے ہیں قریب جو بلپ کی جو ہماری سپلائی ہے وہ انپوٹ کرتی ہے قریب سو بولٹ اور باقی یہ ہماری کیپسٹر میں بولٹیج سٹور ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ایل ایڈی بولپ اس میں لگے ہوئے ہیں یہ بیس ایل ایڈی بولپ ہیں اور اس میں کسی بھی ایک بولپ کے خراب ہو جانے کے قارن سے یہاں سے یہ ہماری جو لائٹ آپریٹ نہیں ہو پاتی تو یہاں پہ آپ کیسے فائنڈ کریں گے کہ اس کا بولپ خراب ہے تو اس سیریج میں سارے بولپ کنیکٹ ہیں مطلب کہ یہاں پہ اس بولپ کا نیگیٹیو یہاں پہ پوزیٹیو اور دوسری کا نیگیٹیو پھر پوزیٹیو اس طریقے سے کنیکٹ ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ہمیں اس کی پاور سپلائی چیک کرنی ہے تو پاور سپلائی چیک کرنے کے لیے یہاں پہ تو یہاں پہ دوستو پاور سپلائی چیک کرنے کے لیے جو ہمارے بلف پہ پوائنٹ ہے یہاں پہ اور جو بلف سے گھوم کے آیا ہے جو پوائنٹ وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو ان دونوں پوائنٹ پہ ہمیں آؤٹپٹ میں بولٹیں چیک کرنی ہیں یہاں پہ قریب دو سو سے دیگر سو سے دو سو کی بیچ میں یہاں پہ ہمیں بولٹی دیکھنے کے لیے ملے گی اور ملٹی میٹر کو رکھتے ہیں ہم ایک ہزار بولٹ پہ اور اب چلیے یہاں پہ ہمیں سے پلک کر کے چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اسے پلک کر دیا ہے اور ملٹی میٹر کو آپ دیکھئے گا یہاں پہ میں اسے چیک کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں دھائی سو بولٹ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ اب یہ لوڈ پہ نہیں ہے جب یہ لوڈ پہ ہوگی تو یہاں پہ بولٹی آٹومیٹک ڈاؤن ہو جائے گی اب ہم اسے ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ ہماری سپلائی بلکل پرفیکٹ ہے اور یہاں پہ جو ایل اے ڈی ولف لگے ہوئے ہیں یہ ایل اے ڈی ولف خراب ہو چکے ہیں تو یہاں پہ دوشتو ہمیں ایک موبائل کی بینٹری لے لیں اور یا تو آپ لیتھیم سیل بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ان سبھی بلف کو چیک کر لیں گے تو یہ بلف سبھی چالو ہونے جائے ایسے باری باری ہم بالکل سبھی بلفوں کو چیک کر لیں گے جس بلف میں لائٹ نہ ہو سمجھ جائے گا کہ وہ بلف ہمارا خراب ہو چکا ہے تو یہاں پہ دوشتو یہ والا ہمارا اے لیڈی ولف خراب ہے ہم نے فائنڈ کر لیا ہے یہاں پہ اے لیڈی ولف خراب ہے تو یہاں پہ ہم نے اسے نکال لیا ہے اور اے ولف خراب ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اسے انٹرنلی چیک کر دیتے ہیں تو یہ اس کے دونوں پوائنٹ پہ اے خراب ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمیں دوسرا اے لیڈی ولف لینا ہے تو یہاں پہ دوشتو ہم نے اسے لیڈی ولف کو لے لیا ہے اور اسے ہم چیک کر دیتے ہیں تو یہ لیڈی ولف بلکل پرفیکٹ گلو کر رہا ہے اور اب ہم اسے اس میں کنیکٹ کر دیں گے یہاں پہ جب ہم اس میں کنیکٹ کریں گے تو جو کیپیسٹر کا پلس بالا پوائنٹ ہے اس لیڈی ولف کا پوائنٹ اس کے پلس بالی پوائنٹ پہ کنیکٹ ہوگا اور مائنس بالا جو پوائنٹ ہے چھوٹی والی لیک وہ یہاں پہ اس لیڈی ولف پہ کنیکٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ ہم نے لیڈی ولف کنیکٹ کر لیا ہے اور اب باری ہے اس کی ٹیسٹنگ کی تو یہاں پہ ہم اس کی پلک لگاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ گلو ہو چکی ہے اور بلکل پروپر طریقے سے ریپیئر ہو چکی ہے تو یہاں پہ اس کا آپ ہی ہو جی ڈیکوریشن لائٹ کی طرح بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور اس سے ڈی سی پاور سپلائی کو چھونا نہیں ہے اگر یہ آپ چھویں گے تو ہنڈی پرسنٹ یہاں پہ سوٹ سرکٹ ہوگا اس کو چھونا نہیں ہے بلکل اور اسے پیک کر دینا ہے اور دوستو ویڈیو کو لائک جرور کریں ایسی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اور ہماری چینل کو سسکرائب کریں